بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان جب دوہزار اٹھارہ میں نئی گورنمنٹ اوٹھ لیتی ہے تو سب سے بڑا انپاپولر ڈیسین لیتی ہے وہ انپاپولر ڈیسین ایسا ڈائریکٹ ہٹ تھا ان لوگوں اور ان مافیاس کے خلاف جو کہ یہ نہیں چاہتے تھے ستر سال سے انڈاکومنٹڈ اکانومی کو جب یعنی دستاویزی جو ان جو جس کو دستاویز میں مکمل طور پر اندراج نہ کیا ہو ایسی اکانومی کو ستر سال بعد آپ صرف دو سال میں تو دستاویزی نہیں ہونے دیں گے اچھا اگر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ اتنا انپاپولر ڈیسین تھا اور ممکن ہے لوگوں نے سمجھایا ہو کہ جمہوریت کے حساب سے چلنا ہے اور یہاں پر بہت سارے مافیاس ہیں جو بزنس کو ہولڈ کر کے بیٹھیں آپ کو تیزی سے کام نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن اس گورنمنٹ نے اس ڈیسین کو لیا اور ڈاکومنٹڈ اور ریجسٹڈ اکانومی کی طرف آئے اچھا آپ یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک ڈیسین لیا گیا کہ انڈاسٹریز اور ٹریک انڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا انڈاسٹریز میں ٹریک انڈ ٹریس سسٹم اچھا ایف بی آر کو ریکوست کی گئی کہ آپ کو بینکنگ ڈیٹا تک رسائی دی جائے اچھا آپ تک ستر سال میں اور پچھلی گزشتہ حکومتوں نے ایف بی آر کو بینکنگ ڈیٹا کیوں نہیں فراہم کیا اچھا بزنس اکاؤنٹس جو تھے وہ چار کروڑ کے قریب ہیں اور آپ کے پاس ٹیکس صرف ایک کر کروڈ ڈیکلئر ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک کروڑ کا اکاؤنٹ پر انٹین لگتا ہے اچھا انٹین کے اوپر جب یہ پچھلی گارمنٹ جب یہ گارمنٹ آئی اس نے فوری طور پر انٹین انٹریوز کیا آپ مجھے بتائیے اور اگر آپ بھی عوامی طور پر مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کے پاس اسیز کی اویرنس انٹین کی تھی نہیں بلکل نہیں آپ کے درہ روشنی ڈالیے دکٹر صاحب یہ ہے کیا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بزنسز تھے ان کو شروع کر دیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا اور یہ خوف میں مبتلا کر دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز آپ نے آپ نے انٹین یا آپ نے ڈیٹا دے دیا تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا بھائی ایسٹ بیانڈ مین کا جو کانسپ تھا جو سمجھ لیں کہ ستر سال تک اور گزشتہ حکومت کا کمال یہ تھا انہوں نے اس معیشت کو اتنی بڑی جھٹکا اکانومی بنا دیا کہ ہمارے پاس اس جیسی کوئی مثال قائم ہے ہی نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ڈاکیمنٹیشن آف اکانومی ہو جائے گی تو کیا ہمارے کرزیں اتر جائیں گے یہ مناسب سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے یہ دیکھئے کہ کرزہ کس طریقے سے اترنا ہے آپ نے ابھی تک ہماری مد کے اندر تقریباً بائیس سو دو ارب ڈالر ہمارے پاس یہ جمع ہوا ہے ٹیکس کی مد میں اس سے بڑا ریکارڈ قائم کبھی نہیں ہوا تھا اور اب بھی ٹوٹل اکانومی کا صرف یہ ایک یہ دو پرسنٹ ہے اور اس ایک اور دو پرسنٹ ہے آپ مجھے بتائیے اٹلی کی اگزیمپل دیتا ہوں اٹلی سے لوگ میں نے چائنہ میں ملتے دیکھے اور میں نے کہا کہ یورپ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کامیاب معیشتوں میں جا رہا ہے تو تم لوگ درکی ادھر بزنسز کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اٹلی کے اندر ہمیں اپنی جوبز پر اپنے بزنس پر اپنے سمال انٹرپرائز پر لارج پر اور جتنا لارج سکیل بزنس بڑھتا جائے گا اس پہ ہمیں ٹ جو ہیں جو کہ معمولی جوب وغیرہ کرتے ہیں وہ چالیس فیصد ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت مضبوط ہوگی خزانہ مضبوط ہوگا تو عوام کو ریلیف پیکجز دیں گے نا تو اس حکومت کا آپ نے دیکھ لیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ زراعت کے اندر آپ دیکھیں میں ڈاکومنٹڈ کی اگزیمپل ساسا دیتا چلوں آپ نے یہ بھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا ہمارے ملک کی اندر میڈل مین اتنا طاقتور ہے جس کو آڑتی کہتے ہیں آپ میں آپ کی توصف سے عوام کو یہ سمجھانا چاہ جاتا ہوں کہ ایک کمپین لانچ کریں جی آپ حکومت وقت کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو کہ ان کا بالکو کریکٹ ڈسین ہے وہ یہ کہ آڑتی اتنا طاقتور ہو گیا کہ آپ کی سبزی ٹیماتر آلو ان چیزوں کے اوپر وہ آپ جو منمانی قیمتیں لگانا چاہتا ہے یا زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ یہ جو کووڈ کی حالات میں اس گورنمنٹ نے ریلیف دیئے اور میں ریلیف کے آگے آپ کو نمبرز بتاؤں گا کہ کس کس مد میں کتنے بلین ڈالرز کی امداد کی گئی ہے لیکن اگر پچھلی قیمت ہوتی تو زخیرہ اندوزی بڑھ جاتی اور ملک کے اندر کہت جیسی سچویشن ہو جاتی لیکن اگر آپ نے یہ کہت نہیں دیکھا کہ جو فوڈ آرٹیکلز عوام کو گھر بیٹھے پہنچتے ہیں اس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا تو عوام میں اس متعلق کیا کرے گی گورنمنٹ کا کیا قصور ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں گوشت کے اوپر اور بیف کے اوپر سرکار کو پیسہ نہیں دیا جا رہا اور پولٹری کے اوپر یہ آپ پتہ کریں یہ تفتیش ناک بات ہے اور تفتیش ہونی چاہیے کہ پولٹری کو اس ٹائم پر ڈرائیو کون کر رہا ہے وہ مافیا تو ابھی تک ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے اس کو کیسے ہم لوگ چیف کریں گے کیسے ہم اس کو ٹیکل کریں گے اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ یہ سنسیر لوگ آئے پلاننگ ڈیوین میں بھی سنسیر لوگ آئے باقی ڈیوین میں ایف بی آر میں بھی ایک بڑا سنسیر آدمی آیا تھا ایف بی آر میں تو اتنی چینجز کی جانے ہیں یہ کیوں جی کوشش کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ جب ان کو کام نہیں کرنے دیا تو وہ تھوڑے سے دلبرداشتہ ہوکے لیکن انہوں نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ یہ پولٹری کی جو سٹینگز ہیں جو اس پپٹ کو چلا رہا ہے وہ کوئی اور ہے تو چالیس آپ یہ دیکھئے کہ تیسے چالیس کروڑ سے زیادہ اس میں ٹیکس نہیں گوشت اور بیف بنانے والے ٹیکس نہیں دے رہے اب آپ یہ دیکھیں سلک پاکستان میں ہے ہی نہیں سلک کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے لیکن پروڈکٹ تو دھڑا دھڑ بن رہے ہیں اب جب ان کو روکا گیا تو یہ سارا کا سارا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے اس کی مثال ایک اور لے لیجئے کہ کمرشلائزیشن کس نہج پہ پہنچ گئی اور یہ مافیا اتنا مضبوط ہے جو اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنے دے رہا ایک جگہ ہے جس کا میں نام پوری طرح نہیں لیتا لیکن پنجاب یونیورسی سے آج تک وہ راستہ عوام کے لیے نہیں کھولا گیا تھا لیکن ایک بڑے آدمی نے جو پشری حکومت کے ساتھ مل کر ایک بڑا تجارتی مرکز قائم کیا تو اس کے لیے وہ روڈ کاٹ دی گئی جو کہ آپ کو دو بڑے شہروں سے یعنی لاہور کے اندر ایک جگہ جو گلچنڈاوی اور باقی علاقوں سے ملاقہ کرتی تھی آپ کو اس کے اندر تقریبا ساڑھے تین لاکھ عوام ایک طرف تھی چھ لاکھ ایک طرف اور بارہ لاکھ کے قریب ایک طرف تھی اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک ایمپوریم بنانے کے لیے بلکہ نام نکلی گیا تو وہاں پر اس کو دینے کے لیے وہ روڈ کاٹ کر دی گئی یعنی عوام کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ اس گھنونے مافیا نے اس قدر وہ کام کیا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی مثال نہیں دکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ معاشی بہتری آ رہی ہے لیکن آپوزیشن اور میڈیا تو کہتا ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا دن وہ جب گردان علاپ رہے ہیں وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے آپ کو یہ کہا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے ویڈ نمبرز بیٹھا ہوں میرے پاس یہاں پہ فیڈل انویسٹیگیشن کی ریپورٹس پڑی ہیں اور میں ریپورٹس کے بغیر کوئی بات نہیں کر رہا آپ خالی ریپورٹس پر بھی جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کسٹم کلیرنس کے اوپر بات ہوتی تھی کسٹم کلیرنس کے بجائے اس کو ریٹیل پرائس قرار دینے والا کون تھا یہی گرمنٹ تھی جب یہ کیا گیا تو بے شمار ایمپورٹرز رونے لگ گئے اور آج جو ہے ان کو تکلیف ہے اچھا آپ یہاں میں سمجھئے کہ جب کوئی چینج آتی ہے تو سب سے پہلے ریزیسٹنس آتا ہے ہر انسان اس چینج کو قبول کرنا نہیں چاہتا ہماری عوام جان رہی ہے کہ گرمنٹ بڑے اچھے ڈیسین لے رہی ہے اور وزراء تبدیل ہو رہے ہیں اچھے سے اچھا اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈرکر اور خوف کے اور جو اپوزیشن کے شور کی وجہ سے وہ لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں بلکہ اس لیے تبدیل کر رہے ہیں کہ ان کو بہترین سلوشنز چاہیے اور بعض اوقات اچھے سلوشنز کے لیے آپ کو ایسی تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے سہی سر آپ ٹریک اور ٹریس سسٹم کی بات کرتے ہیں لیکن سیمنٹ اور آٹے کی بوری پر آپ ٹریک اور ٹریس سسٹم کیسے لاغو کریں گے اچھے دیکھیں جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سپلائی چین کیا ہوتی ہے اس کو پوری ترسیلات کہتے ہیں آپ نے کتنا آپ کے پاس مال آیا اور کتنا آپ کے پاس راو میٹیریل تھا راو میٹیریل کا آپ تک جمعہ خرچ کی در ہے وہ جب ایک روپے کے ٹن کوٹن جاتی تھی تب تک آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں انکوئری کی سیمنٹ کہاں سے آتا ہے تو آپ ڈاکیمنٹ ہو رہی ہے جی بالکل ہو رہی ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ چکوال میں اگر چونہ اور ماربل بھی کتنا آویلیبل ہے جو کہ راو میٹیریل میں توپر ریکڈز رکھے جا رہے ہیں اب اس کے اوپر شروع ہو چکا ہے اس کا نیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہے جیسے میں نے آپ کو کسٹم کلیرنس کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ کسٹم کلیرنس جو ہے اس کو لے دے کے کام کر لیا جائے گا لیکن یہاں پر اس کو کیا کیا گیا ریٹیل پرائیس انٹڈیوز کر دی گئی جو آپ مال لے کر آئیں اس کا ریٹیل پرائیس کی تحت یہ کر دیا گیا یہ آپ کے ایف بی آر نے کیا ہے اور ایف بی آر کا نیٹ اسفت بڑھ چکا جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پچھلے پورے عداد نہیں میان کر رہا لیکن موٹا عدد یہ ہے کہ دو لاکھ دو ہزار چار سو چالیس عرب روپے آپ کے پاس آ چکا ہے لیکن اب بھی یہ صرف صرف ڈیڈ یا دو پرسنٹ آف تا ٹوٹل ٹیکس ہے آپ ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سٹیٹ سپانسرڈ کرپشن ہے اس کو کون ہینڈل کرے گا گورمنٹ اس کو جو دیکھیں جی یہ مافیاز ہیں گورمنٹ ہینڈل کرے گی ڈیفینٹی کرے گی شبر زہدی صاحب نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا تھا شبر زہدی صاحب نے جتنا کچھ بھی لکھا انہوں نے اس پرانی جو گزشتہ حکومت کا گھنونہ چہرہ آپ کے سامنے کیا ہے اور آپ یہ کہیں گے کہ وہ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے آپ مجھے یہ بتائیں کام آپ کو کرنے کون نہیں دیا جائے لیکن وہ تو چلے گئے آپ کون ہینڈل کرے گا اس کرپشن کو نہیں آپ کے پاس ٹیم ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ کا لیڈر مضبوط ہو آپ کا لیڈر سنسیر ہو تو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ میں آنا ہی آنا ہے لیکن آپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ آداد و شمار ان کے دور میں امپروو ہوئے تھے آپ کہتے ہیں ہمارے دور میں امپروو ہو رہے ہیں اچھا میں یہ بالکل نہیں کہتا میں تو آپ کے سامنے ایک نیوٹر رائے اور میرے پاس صرف صرف نمبر اور سٹیٹسٹیکل انالیسس ہے اگر یہ ایسا ہوا ہوتا تو میں پچھلا بھی بتا دیتا میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے دور کے اندر پانچ دفعہ آپ آئی ایم ایف میں گئے آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹل ایکانومی نہیں تھی جھٹکا سسٹم آپ کا بڑھا گیا حوالہ ہونڈی اتنی پیک پہ تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایف ایٹی ایف میں آپ چلے گئے آپ کے پاس میں اگر میں صرف ایک اور گردان لگانا چاہوں تو ایف ڈی آئی آپ نے کم کر دیئے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پہ کچھ دفعہ کیوں نہیں آئی تھی جی ڈی پی کو جو بلبلہ آپ نے بنایا تھا فائف پائنٹ فائف کا وہ یک دم کیسے پھٹ گیا دو سال میں کم از کم آپ نے اگر اتنا سمنٹڈ قسم کی جی ڈی پی بنائی تھی تو کم کیسے ہوگی حکومتی اخراجات تو آپ سے کم نہیں ہو رہے تھے آپ نے حوالہ ہونڈی کی بات کی رمیٹ ایسنس کی طرف آتے ہیں ترصیلات میں آپ دیکھ لیجئے جی ستائیس فیصد اضافہ ہوا ستائیس فیصد بڑا ڈیجئٹ اگر میں آپ کے سامنے یہ میرے پاس فیڈل انویسٹریکیشن ریپورٹ ہے جو بیرون مل پاکستانی ہیں وہ حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں ترصیلاتے ذر میں اضافہ ہو رہا ہے جی بالکل ایک پورٹل بنی ہے جی اور اس کی انفرمیشن ٹکنالوجی کی مد کے اندر وزیر آزم نے اس کا افتتاب بھی پچھلے دنوں میں کر دیا تھا اس کی مد کے اندر روزانہ بیس کروڑ ڈالر آپ کو اس مد میں آنا شروع کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ آٹھ بینک میں جی ارز کر رہا ہوں آٹھ بینک جو ہیں وزیر آزم نے کہا کہ آپ کیونکہ ڈاکومنٹڈ ایکانومی ہوگی حوالہ ہنڈی یا دوسرے طریقوں سے آپ کے پاس یا کوئی آتے جاتے کہ تھرو پیسہ نہیں ہوگا دیکھیں جی جب تک ہمارے پاس ٹرانزیکشن بیسٹ آپ کے پاس کمپیوٹرائزٹ ٹرانزیکشن نہیں ہوں گی ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ہماری جی ڈی پی کیا ہے ٹھیک اچھا اب یہاں پر امپورٹنٹ بات دیکھیں کہ بیس کروڑ روزانہ آ رہے ہیں اور اس کی مد کے اندر ایک ارب چالیس اور ایک ارب ستر کے قریب آپ کے اندر اس مد کے اندر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اب آٹومیشن ہو چکی ہے اور آٹھ بینک دیئے گئے کہ فوری طور پر اس میں ریجسٹرڈ ہو اب اس میں تیزی سے منتقلی ہو رہی ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس گامٹ میں پہلی دفعہ اعتبار کر رہے ہیں میں آپ کو پورا ورڈ ویو دیا اوورسیز پاکستانی اعتماد کر رہا ہے گورنمنٹ پر تو عام عوام کیوں نہیں کر رہی عام عوام کو کیوں شکایت ہے عام عوام کو آپ ایٹی ٹو چینلز کے تھرو غلط خبر دے رہے ہیں آپ اصل میں جائیے تو آلو کی قیمت کام ہوئی پیاز کی قیمت کام ہوئی زراد کے اندر بہتری آ رہی ہے زراد کے اندر آپ کو سبسیڈی دی گئی ہے آپ کو یہ خبر مجھے دو چار چینلز میں سے آپ صرف ان میں سے بتا دیں کہ کسی نے یہ بتایا کہ سمال اور میڈیم انٹرپرائز پہ تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے کووڈ کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ریلیف پیکجز آپ کو دیے گئے ہیں اگر میں آپ کو صرف اس کا نام ہی لے دوں آپ یہ دیکھئے کہ کیش میں جو کہ ڈیلی ویجرز کو اور لو انکم کو دو سو پچیس ارب روپے دیا گیا کسی نے بتایا نہیں اچھا جی ایس ایم ایگری کلچر کے اندر سو بلین دیا کسی نے بتایا اچھا ایکٹیسٹی ریلیف کے اندر ایک سو دس بلین دیا بتایا ایکسیلریٹڈ جو پرکیورمنٹ تھی اس کے اندر جو ویڈ کی پرکیورمنٹ تھی اس پر آپ کو کسی نے بتایا بائی دے وی میں اندرسٹیز کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی شبر زیدی صاحب نے آپ نے ذکر کیا انہوں نے بتایا صرف ایک انڈسٹری انڈسٹری لسٹ ایسا تھا جس نے ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن اور ریجسٹریشن مکمل تھی ورنہ ساری کی ساری میلز ساری کی ساری انڈسٹریز آپ تک انڈریجسٹر چل رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں عام عوام کا مسئلہ تو بے روزگاری ہے نا روٹی کپڑا مکان ہے عام عوام کا مسئلہ اس کی لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو ریلیف پیکجز کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سمال اور میڈیم انٹرپرائز اور اب جو چھوٹی سنتیں لگنا شروع ہو گئیں ان کے اوپر سخت قسم کی بھتہ خوری اور مافیا کو ختم کیا جا رہا ہے اب ان سے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر آپ کو میں چھوٹی اگزیمپل دیتا ہوں اور عام طور پر ایکانومس نہیں دیا کرتے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی اگزیمپل دیتا ہوں کہ جوتے کے کاروبار کی ایک برامد روڈ سے آگے چلے جائیں تو ایک روڈ ہے وہاں سے کلیکٹ ایک آدمی ایک صاحب آتے تھے گورنمنٹ کے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار لے جاتے تھے اور ان کا ہمارا روز کا روزگار جو ہے وہ تقریباً دو ہزار نہیں آرہا ڈیڑھ ہزار نہیں آرہا یہ ہم سے پانچ سی ہزار روپے صرف دکان کے اوپر زبردستی لے جا رہے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ اوپر سے ٹرکٹ ڈاؤن ایفیکٹ کیسے آئے گا گلیچز ہیں جی مافیا ہے یہ مافیا عمران خان کا پیدا کیا وہ نہیں ہے یہ وزیر آزم پاکستان نے نہیں پیدا کیا وہ اسی کے اگینس تو آگئے لیکن ان کو ٹیکنیکلی گلیچ کر دیا گیا اور یہ جو میڈیا آن سلوٹ ان کے اوپر مکمل کیوں ہیں آپ مجھے بتائیے کہ سٹیٹسٹیکل نمبر کے ساتھ کیوں نہیں آرہے عداد و شمار کے ساتھ آئیں اور بتائیں کہ کہاں پر بڑھ نہیں آرہی انہوں نے سخت ہاتھ کے ساتھ ہر جگہ دیکھا آپ نے ابھی یہ ریلوے کے اندر جو منسٹر آئے ہیں انہوں نے صاف کا پہلا ہی ڈاکومنٹ نکل آیا کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی مد میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی غلط انفرمیشنز اب نہیں دی جائیں گی گیٹا جو افغان ٹریڈ انٹ ٹیرف کا تھا اس کا اگزامپل کے طور پر میں بتاؤں کہ شنگخواہ کو غلط ریپورٹ کیا پشلی کامنٹ ہے اس میں لکھا کہ 54.2 بلین روپیز کا ریونیو آ رہا ہے ریلوے کہاں ریونیو لے رہی تھی لیکن ہاں تھوڑا تھوڑا آئیستا آئیستا گریجول طریقے سے وہ درمیان میں اچھا جتنے کیبنز جا رہے تھے ان کو بتایا گیا کہ سات روز کے اندر سات ویگنز چل رہی ہیں ایک ویگن چل رہی تھی اور وہ بھی ارائیگولر لیکن دیکھیں میرے پاس پی ڈی ایم تو بے روزگاری کو جواز بناتی ہے نا حکومت کے خلاف تو اس پر روشنی ڈالیے اچھا تو ان کو بتا دیجئے بتانا چاہیے تھا کہ دو پرسنٹ کے اوپر آپ جب دیں گے تو آپ نے اگر روزگار بڑھانا تھا تو آپ صرف فیصلہ باد کی انڈسٹریل سٹیٹ کے اندر آپ کے پاس ایکنومک زون بھی تھے فیصلہ باد انڈسٹریل زون بھی تھا مقبند آس اور مناور بھی تھا آپ نے گلگت پہ کیوں توجہ نہیں دی جہاں پر وہاں ایکنومک زون کا سپیشل گڑھ تھا آپ کا جو اکھروٹ آپ کا چلغوزہ آپ کا بادام مہنگا کی ہو گیا آپ نے چائنہ کے جو اکھروٹ پہلے پاکستان کے اکھروٹ ادھر بکتے ہوتے تھے اب وہاں کے اکھروٹ ادھر بک رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے وہ معاملات کہاں سے کیے تھے آپ یہ دیکھئے کہ اگر ٹیکسٹائل کے اندر تیس سال بعد بڑھوتی آئیے آپ نے کپاس کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے گندم کے ساتھ بھی کیا کیا اور پھر آپ نے گنہ کی پیداوار اپنے نوے خاندانوں کو کہاں کہاں بانٹی اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات تو دی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی نبز پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور اسی لیے وہ شور مچا رہی ہے دیکھیں جی مافیا اس وقت لڑ پڑا ہے دیکھیں صرف دو پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ فائدہ اٹھا رہے تھے یہ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو گائیڈ کرے پہلی دفعہ کونسٹیٹوشنائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکومنٹڈ ایکانومی ہوتی کیا ہے ریجسٹریشن کیا ہوتی ہے ان لوگوں کو ڈر ڈالا ہوا تھا کہ نہیں تو انہوں پھاڑ لیں گے کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا جب آپ ریجسٹرڈ ہوں گے آپ کا انٹین نمبر ہوگا آپ کی جو بزنس ریجسٹرڈ ہوں گے پھر آپ کی لائسنسنگ ہوں گی آپ کی ایکسپورٹ میکنزم بنایا گیا اب لوگ اپنی بنائیوی اشیاء کو کالٹی سٹینڈرڈ پر بیچا کریں گے اور بھیجا کریں گے اس کا ایک پورا سٹرکچر تیار ہو چکا ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیے کہ برامدات میں اضافہ ہوا ہے حکومت کو لگتا ہے کہ ہماری برامدات میں مزید اضافہ ہوگا کیا بلکل برامدات میں اضافہ ہوگا دیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب تک کی سب سے بڑی جو ان کے ساتھ لڑائی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس ٹائم پر جو پرشان ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر جتنا مافیا تھا وہ ایمپورٹرز کا تھا میں بار بار بول رہا ہوں ایمپورٹرز کا تھا بارہ لاکھ پلس گاڑیاں اس اتپورٹ پر کھڑی ہیں انڈریجسٹرڈ پڑی ہیں اس کو جھٹکے کے طریقے سے کسٹم سے کلیئر کروانا جانا لگے تھے اب اس سے اوپر لگا دیا انہوں نے سیل ٹیکس اب اس کے سیل ٹیکس کے اندر جب اس پورے ڈاکومنٹیشنل پروسس سے گزریں گے یہ وہ گاڑی نہیں مگوا سکیں گے تو سب سے اچھا ڈیسین یہ لیا گیا کہ آپ کی جو انٹرنل ریسورسنگ ہے اس کو پورا کیا جائے گاڑی اب پاکستان میں منفیکچر ہونا شروع ہو گئی چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہوئی دو بڑی کامپنیز آ چکی ہیں آپ کی گاڑیاں ادھر بنیں گی آپ کی ٹویٹا جو ہے ٹویٹا ہونڈا باقی جو آپ نے لائسنسنگ جو دی ہے اس کی وجہ سے منفیکچرنگ یہاں سے بڑے گی اور آپ حیران ہوں گی کہ اگلی دو ساتھ دیکھیں جھٹکے میں کچھ نہیں ہوگا مہاتیر کو بائیس سال دیئے گئے ملیشیا کہاں چلا گیا لیکن اگر آپ اپنی پریمیر کے اوپر اپنی گورنمنٹ کے اوپر آپ ان کو کام نہیں کرنے دیں گے دیکھیں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان غلطیاں کے اوپر اگر کوئی ریجیڈیٹی کے ساتھ ثابت قدم ہو جائے کہ یہ میرا بغل بچہ ہے اس کو تو میں جانے نہیں دوں گا اور اگر اس کے اوپر زد مچال ہے کہ یہ میرا ہی ہے تو تب آپ سمجھیں گے کہ کرپشن ہے لیکن اس گورنمنٹ میں دیکھیں جو بھی فیورٹس ہیں جو بھی فیورٹس ہیں وہ ہٹتے چلے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم بریک لیں گے ہم نے بات کی بیروزگاری کی مہنگائی کی پی ڈی ایم کے متعلق بھی بات ہوئی آئیے ایک بریک لیتے ہیں مہنگائی کی مہنگائی کی ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے معیشت کے بارے میں جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ معیشت کی کامیابی اور استحکام کے لیے سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے دیکھیں جی ایک زمانے میں یہ تھیری دی جاتی تھی کہ سیاست کی بنیاد پر معیشت کھڑی ہوتی ہے لیکن اب پوری دنیا کے اندر ویو چینج ہو گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سیاست ہوا کرتی تھی تو امریکہ بھی جو ہے وہ خسارے سے نہیں نکل سکا 1976 سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ہے اور چائنہ 1995 سے جو ہے وہ سرپلس میں ہے اس کا مطلب آپ کے سامنے واضح طور پر آپ کے سامنے ایک بیلنس آ گیا کہ چائنہ کے اندر آپ نے کسی قسم کا شور شرابہ ہر وقت دھرنے تماشے اور اس بندے کو ہٹاؤ اس بندے کو الگ کر دو اس کو کاٹ دو اس کو الگ کر دو اس طرح کی وہاں آپ کچھ دیکھتے ہیں وہاں سٹیبلیٹی ہے اور مستحق پن ہے جب تک پولیٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہوگی اور سب لوگ ایک ہی لائن پر نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملات نہیں چلیں گے یہ پاکستان ڈسٹاکٹیب مومنٹ جو ہے اس نے کئی لوگوں کا آلائنس کر کے انہوں نے اپنے اپنے مافیاز کو جو ہے وہ جوڑنا ہے اور اب ان سب میں ان سب کا کاسٹ فائنینشل بینیفٹس ہیں فائنینشل بینیفٹس ہیں جی کیا بینیفٹس ہیں بینیفٹس یہ ہیں کہ جن تری انڈاستریز جو ان سے ریلیونٹ تھی آپ جیسے جب گنے کا آپ جب یہ آڈٹ ہو رہا ہے گنے کو ختم کر کے جو اس ٹائم پہ 42.6 ملین کی کارٹن امپورٹ کر کے فیصلہ بات کی تیس سال بعد انڈسٹری کو بھوم دے دیا گیا کیمیکل کی انڈسٹری کو بھوم دے دیا گیا لاسکیل منوفیکچرنگ کو بھوم دے دیا گیا تیس ارب کی سبسیڈی دے کر سمال انٹرپرائز کو جو چھوٹے کاروباری لوگوں کو انکریج کر کے لوگوں کو اویرنیس بھی دی گئی اس کی وجہ سے اب وہ دو پرسن سے ہٹ کر 98% لوگوں تک مسائل جانا شروع ہو گئے تو بتائیے وہ مافیا اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپوزیشن جو یہ شور مچاتی ہے کہ نیب کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ نے اچھا سوال کیا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس اس ٹائم پہ ایف بی آر کی ڈائریکٹوریٹ آف جنرل اور انٹیلیجنس آف انویسٹیگیشن اور ان لینڈ ریونیو کی ریپورٹ پڑی ہے اس میں آپ دو ہزار بیس میں منی لانڈرنگ کا آپ دیکھیں کہ چھ ارب بائیس کروڑ تھا پھر اس کے بعد سکسٹی سکس غیر منکولہ جائدہ دیں دو سو تین بینک منجمند ہوئے آپ نے یہ کہیں پر یہ والی خبر سنی؟ نہیں ایسی نہیں سنی اچھا انٹی منی لانڈرنگ کے مطابق دو ہزار بیس میں ایک سو انیس کیسوں کا اندراج ہوا مل کر ایف ای ٹی ایف میں آپ کو لے کر آئے اب حکومت نے اس چیز کو بند کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ مدارس کے اوپر بھی آرڈٹ ہے چیزوں کے اوپر بھی آرڈٹ ہے ریلیف پیکجز ضرور دیے جارے ہیں جو اس حالت میں نہیں ممکن تھا لیکن بڑے طریقے کار سے آپ جو ہے وہاں سے جہاں ابھی ایک پوائنٹ بولا جاتا ہے کہ بے شمار کرز دیے گئے بھائی اگر ریکارڈ کرز لیے گئے تو ریکارڈ واپسی بھی تو ہوئی آپ نے آج تک دیکھا کہ سعودیہ نے پیسے واپس مانگے تو سعودیہ کو پیسے واپس دے دیے گئے ہم نے جہاں سے بھی ارینج کیا اس کو واپس کر دیا گیا تو یہ انتقامی کاروائی بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل انتقامی کاروائی اس لیے نہیں بنتی کہ ان کو جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کے ان لائن چلے جائیں عوام خود اس کو ریسرچ کریں کہ دیکھیں ان سارے بزنسز کے پیچھے کون تھا اب سمجھنے کی کوئی میں نام نہیں لیتا لیکن پولٹری سے ریلیٹڈ پرادکٹ ہیں فروزن پرادکٹس بھی ہیں ان کے پیچھے یہ ساری کے ساری یہ میلز یہ فیکٹریز یہ جو فروزن فوڈ کی آئیٹمز ہیں اور یہ فوڈ سے ریلیٹڈ جتنی آئیٹمز ہیں یہ کون کر رہا ہے اور پاکستان اور اس گورنمنٹ کے اوپر دیکھیں انہوں نے ابھی تک فوڈ کرائیس آیا ہے ٹڈی دل جس کو آپ کہتے ہیں اس کا حملہ ہوا آپ تو کرائیس سے نبٹ رہے ہیں لیکن ادھر جو لوگ ہیں جو اس کی ریگولارٹی آثورٹی نہیں بنائی تھی اب اس کے پر ریگولارٹی آثورٹی بن گئی ہے دیکھیں اگر ریگولارٹی آثورٹی بنائے گی تو کالٹی بہتر ہوگی کالٹی بہتر ہوگی جو بیلاروس آٹھ سو بیس بلین ڈالر کا گوشت آپ کا جو ہے وہ چائنہ کو بھیج رہا ہے چائنہ کو تو ہم کو بھیجنا چاہیے تھا مجھے یہ بتائیے اتنے اچھے تعلقات تھے ہم نے ہمارے پاس اتنا زیادہ فوڈ پرادکٹ ہے دالیں ہیں سبزیاں اور بے شمار اجناس ہیں جو چائنہ کے پاس اس طرح کی کالٹی اور پرادکٹس نہیں ہیں وہ اب آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ان کو سپلائے کیوں نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ نے حوالہ ہنڈی کی بات کی آپ نے منی لانڈرنگ کی بات کی تو حکومت نے کیا قانون سازی کی ہے اس سلسلے میں اچھا اس کے اندر جو حدف ریونیو آثورٹی بنائی گئی ہے جی اس کے اوپر ایف پی آر نے اس کو اوپر سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایک سٹیرنگ کمیٹی ڈیولپ کی ہے اور اس کا آنا اور جانا یعنی آمد اور جاند دونوں کے اوپر نظر رکھیں گے اور اس کا کلکولیٹر ریپورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پرمیر آپ نے سامنے لیں گے اچھا آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے شعبے تھے جنہیں ماضی میں نظر انداز کیا گیا لیکن موجودہ حکومت ان کو امپروف کر رہی ہے اور ان پر اقدامات کیے جا رہی ہیں جی بلکہ بہت اچھا سوال ہے خبر دیتا چلوں کہ نوے عرب روپے کے ٹکنالوجی بیس پروڈکس بنائے گئے آپ کی ایپ سے ریلیٹڈ ہمارے پاکستان کے اندر بڑے زخیم ذہن کے لوگ موجود ہیں ہمارے سائنٹس بھی اویلیبل ہیں جو کہ برین ڈرین ہو رہے تھے ان کو وجوہات دی گئی ہیں آپ سائنس انڈ ٹکنالوجی کی طرف سے بھی باقی اور سبجیکس کی طرف سے بھی بہت اچھی ڈیولپمنٹ آئی ہے اب آپ یہ دیکھیں جو کہ نظر انداز ہوئے ان میں زرات ہے فوڈ سکیورٹی ہے بجلی ہے بجلی کو جو پچاس فیصد جو ضائع ہوتی تھی اور ضائع ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ سرپلس میں کہاں سے جانا تھا اس کا یونٹ بھی آپ ہی کو پڑھتا تھا بیرونی سرمایہ کاری کے اوپر کوئی توجہ نہیں تھی نجکاری انفرمیشن ٹکنالوجی برامدات مکمل طور پر ختم تھی یہاں پر صرف امپورٹ پچھلے پورے اہداف کے اندر دیکھ لیں صرف امپورٹ 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 آپ مجھے تمام ٹی وی چینلز سے اور باقی تمام ایکانومس سے پوچھ لیجئے کہ صرف صرف امپورٹ پر توجہ نہیں دی گئی اور کیا اس حکومت نے آتا ہی ایکسپورٹ 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 کا آپ کو پرنسپل سٹیٹمنٹ دے دیا اب عوام جانتی ہے کہ زراد سے ریلیٹڈ پرادک بنائیں گئے اب دیکھیں سبسیڈیز بھی انہی کو دی جا رہی ہیں آپ کے پاس زراد ہے آپ زرائی اجناس بنائیے آپ اس کو ایکسپورٹ پرادک بنائیے کالٹی کو سیکھئے کالٹی کو انشور کیجئے آپ بیلاروس کو بھیجئے آپ چائنہ کو بھیجئے آپ یہاں سے سینٹرلیشن سٹیٹس کو بھیجئے آپ کے پاس امریکہ آپ سے بے شمار فوڈ چاہتا ہے وہ دیکھئے اچھا کووڈ کے سامنے آپ کا ذکر کرتا ہے چلوں کہ اگر اس مشکل ترین دور میں بھی ہماری سطح جو غربت کی وہ نہیں ہوئی جو کہ باقیوں میں دیکھیں انیمپلائیمنٹ میں نے آپ کو کہا تھا کووڈ کے بعد 9.4 پر بھی دیکھی جا سکتی ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے لیکن جو بڑا سی ڈیسین لیتے ہیں دیکھیں بڑا سی ڈیسین جب لیتے ہیں اگزامپل کے طور پر میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سیدھے ہاتھ سے لکھتی ہیں بلکہ ہماری ناظرین بھی جو ہے وہ اسی کو ذرا خود اپلائے کر کے دیکھیں سیدھے ہاتھ سے کوئی بھی ایک سطر لکھ لیں یا شیر لکھیں آپ کو میں نے یہ کہا آپ جلدی سے وہ شیر مجھے سنا دیں یا فور اگزامپل آپ کہیں بک رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی یہ شیر آپ نے لکھ دیا یہ سیدھے ہاتھ سے لکھا آپ نے جلدی سے لکھ دیا ابھی یہی میں آپ کو کہوں کہ اسی کو الٹے ہاتھ سے لکھیں جو آپ کی عادت نہیں ہے یہ ایک بڑا چینج ہوگا اور آپ اس میں ریزسٹ کریں گی مشکل ہوگا اور آپ اس کو سمجھنے میں اس کے اندر پیکٹس میں آپ کو ٹائم لگے گا اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو حکومت اس وقت ڈسین لے رہے ہیں جو انپاپولر ڈسین لے رہے ہیں اس کی ہمیں اور ہماری عوام کو عادت نہیں تھی ہم سیدھے ہاتھ سے کچھ بھی لکھ رہے تھے جھٹکے کے ساتھ اب انتے ہاتھ کی پیکٹس کروائی گئی ہے اور آہستہ آہستہ اس پیکٹس کے ساتھ ہم اس چینج کے عادی ہو جائیں گے اب ہمیں ڈاکومنٹڈ ہونا پڑے گا جھٹکے سے کام نہیں چلے گا آپ یہ بتائیے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں دلچسپی کیوں لے رہا ہے مطلب کوویڈ آ گیا ہے ہر جگہ ایکانومی ہالٹ پر ہے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان ایسا کیا کر رہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار اٹریکٹ ہو رہے ہیں اچھا جی اس کی دو بڑی ریزن ہے ایک بین الاقوامی ریزن بھی ہے میں نے جیسے عرص کیا تھا کہ دو بڑی اس وقت سیکنڈ بیسٹ ایکانومی جو ہے وہ چائنہ ہے اچھا اور جو پہلی معیشت تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ہی نہیں نکل رہی ان کے معاملات کچھ اور ہیں اور ان کے جو پولیسی ڈائریکشن ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں جو ہم اگلے کسی جگہ پر ڈسکس کریں گے اب وہ اور کچھ چاہتے ہیں وہ معاملات کے اندر معاملہ فہمی نہیں چاہتے لیکن چائنہ جو ہے وہ معاملہ فہمی چاہتا ہے لیکن ایک کولڈ وار آپ دیکھتے ہیں اور ایک ہلکی قسم کی جنگ آپ دیکھتے ہیں جو چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں ہے 65% of the import and exports جو ساری exports جاتی تھی چائنہ سے یعنی appliances سے لے کے ہر چیز انہوں نے کیا کیا ویتنام اور کوریا کو دے دی اور تائیوان کو دے دی جو کہ چائنہ مین لینڈ کے ساتھ ان کے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں اب 65% of the trade جب ادھر سے ہٹ گئی تو اب یہ کیا ہوا کہ پوری دنیا میں سے جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چائنہ سے لی جاتی تھی اب اس کے آرڈر ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے جس کی میں اگزیمپل دیتا ہوں یہ CNC لیت مشینز اور باقی میں نے دیپارٹمنٹس میں دیکھا لوگوں کے پاس مولڈنگ کے اوپر بٹنز وغیرہ کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے تو اب آپ سے زپ بنوائی جا رہی ہے بٹن بنوائی جا رہی ہے سوکس بنوائی جا رہی ہے پتاوے بنوائی جا رہے ہیں آپ کے لیڈیز گارمنٹس کے اندر جو واقعی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لوہے سے ریلیٹڈ یا جو سٹیل سے ریلیٹڈ جو مولڈنگ کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے جو سپیر پارٹس ہیں وہ اب آپ کے پاس آرڈر آنا شروع ہو گئے یہ بڑا چینج ہے یہ انٹرنیشنل چینج کی وجہ سے پاکستان ایک بڑی مارکیٹ بن سکتا ہے لیکن اس کی ڈرائیو جو پولیسی ڈیسین اب لیا گیا اب بہت ہو گیا ہمیں کنزیومر بیس سوسائٹی نہیں بننا اور وزیراعظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کامیاب جوان پروسس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ 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 زراد ہے تو زراد بتوجہ دیجئے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت بڑے ریلیف پیکیجز دیے گئے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی گھر بنانے کے لیے آپ کو پچھلے جو آپ کی جو کیا ٹیکس میں کمی کی گئی ہے ایون وہ پوچھا ہی نہیں جائے گا جی آپ گھر بنائیے اور گھر بنا کر آپ کے پاس تھوڑے عرصے کے دو ہزار تئیس تک آپ کو یہ لیوریج دیا گیا میاد بڑا دی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپوزیشن کی طرف سے سخت طریقے سے کہا جاتا ہے کہ حکومت ہمیں ریلیف ہی نہیں دی جتنا آسانی سے یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے پردہ دے سکتے ہیں آپ نے صحیح طریقے سے اپنے آپ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں لیکن وہ بزد ہیں آپ یہ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معیشت کے ساتھ جوڑیے ان کو خواب میں آیا کہ سات سوکی بہنسے اور سات بھری بہنسے اس سات سوکی بہنسوں کا مطلب یہ تھا کہ کہت آئے گا اور سات بھری بہنسوں کا مقصد تھا کہ اس کے بعد ریلیف آئے گا تو ان کے جب شہرہ کی گئی اور اس کی تفسیر کی گئی تو پتا چلا جو بھری بہنسے تھی وہ یہ دور ہے جس کے اندر جوڑنا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سٹیٹیجی بنائی اور ویسلز بنائے بڑے بڑے اور اس کے اندر گندم کو سٹور کر لیا گیا باقی چیزوں کو سٹور کر لیا گیا اور اگلے سات سال کے اندر ان لوگوں کو دی جو ان لوگوں نے جمع کروائی تھی اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا جن لوگوں نے اس دور کے اندر نہیں جمع کروائی تھی تو سات سال اگر نبی کو لگتے ہیں تو آپ دو سال کے اندر اتنا بڑا ڈیمانڈ تو نہ کیجئے ٹھیک اچھا آپ نے چین کا ذکر کیا چین نے کروڑوں عوام کو غربت سے نکالا تو پاکستانی حکومت ایسے کیا اقدامات کرے گی کہ ہمارے لوگوں کو غربت سے نکالا جا سکے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہیومن ڈیسورس ڈیویلپمنٹ کی جا رہی ہے یہ پہلی ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جس وقت آپ نے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پولیسی ڈیسینس کے اوپر پہلی تقریر اگر آپ پریمیر کی دیکھیں گے تو وہاں پہ آیا تھا جس کے اوپر مزاہن انہوں نے کہا کہ دماغ کا بتایا گیا کہ فورٹی پرسنٹ اس طرح ہے ففٹین پرسنٹ اس طرح ہے سکسٹی پرسنٹ اس طرح ہے تو آپ کے دیکھیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ڈائریکشن لینی ہوتی ہے ہمارے پاس اس ٹائم پر عداد و شمار کے مطابق بائیس کروڑ کی عوام ہے دوبارہ آپ جب عداد و شمار ہوں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے ممکن ہے ہمارے پاس چھبیس کروڑ کہیں نکل آئیں تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا پھر ہمیں ہمارے پاس سکسٹی فائب پرسنٹ یوتھ ہے اور تقریباً اٹھارہ اٹھارہ اور انیس کے لگ بھگ ہے ہم نے ان کو ڈائریکشن دینی ہے ہمارے پاس کے لیبر نہیں ہیں ہم ابھی تک نوے فیصد جو ہے وہ تھوریٹیکل نالجز دے رہے ہیں اب ہمارے پاس ٹیفٹا ہے ہمیں اس کو ریفارم کرنا ہے ہمیں باقی چیزوں کو کرنا ہے ہمیں نیفٹیک کو کرنا ہے یہ سارے ادارے جو ہیں اور یہ جو ادارے کام نہیں کر رہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیروکرسی اور نون بیروکریٹک اور جو لوگ بھی حکومت کے اس وقت بیٹھے اور تنخواہ لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے میں ان کے لیے خبر دے دوں کہ اگر وہ سکل لوگ پریڈیوس نہیں کریں گے گارمنٹ کا ڈیسین ہے کہ سکل کو پریڈیوس کیا جائے ہم نے لیبر ایکسپورٹ کرنی ہے ہم سے قطر مانگ رہا ہے ہم سے سعودیہ بھی مانگتا ہے ہم سے یو ای بھی مانگے گا ہمارے ساتھ جپان میں آٹھ سو پچا آٹھ لاکھ پچاس ہزار ہمارے ساتھ ٹیکنیکل یعنی سکیلڈ اور سیمی سکیلڈ ورکر منگوایا گیا ہے اب آپ کے پاس وہاں جانا ہے انجینئرز کی ڈیمانڈ وہاں پہ موجود ہے ہم بھیجیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی کوالیٹی کو امپروف کرنے پڑے گا سب سے پہلے ہمیں انٹرنلی مضبوط ہونا پڑتا ہے پھر ہم آپ ایکسٹرنلی مضبوط ہوتے ہیں آپ ایکسپورٹس کے بات تو کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس برامداد کو بڑھا دیا ہے کیا ایمپورٹس میں کمیں کی گئی ہے جی بالکل کی گئی ہے ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مائنسز میں جانا شروع ہو گئی یہ اتنا ریجڈ ڈیسین تھا جس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کرٹیسزم بھی کیا گیا رزاق داؤد صاحب کے پاس بھی اور ابھی حماد صاحب کے اوپر بھی یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ ایکسپورٹس ان پروڈکٹس کی کیوں ہیں لیکن انہوں نے سیگریگیشن کر دی ہے کہ اگر آپ کو کیمیکل کسی سیچویشن میں چاہیے تو آپ لیجئے اگر سنتیں بہتر کرنے کے لیے جو راو میٹیریل ہمارے پاس نہیں ہے وہ لیجئے لیکن اس کی کیلکولیشن کر کے انپوٹ اوور آوٹپٹ ایکوز ٹو پروڈکٹیوٹی جتنا آمد ہوگی اتنے آوٹپٹ آپ جنریٹر اب جو کچھ ہوگا آوٹکم بیس ہوگا اور آوٹکم اگر ہمیں نہیں ملے گا ہم وہ ڈیسین نہیں لیں گے لیکن کچھ ایکسپورٹس کا کہنا تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور انڈیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے چالیس پرسنٹ تو ایکانومی بری حالت میں آئے انڈیا بالکل کوویڈ کو مینج نہیں کر سکا غربت کی آخری سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں ریلیجس ڈیکوٹمی کی حد ہونا شروع ہو گئی ہے وہاں پہ انارکی پھیل گئی ہے کسان کی بری حالت ہے کسان کو سننے والا نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر تو کسان کی سنا بھی جا رہی ہے اس کو سبسیڈیز بھی دی جا رہی ہے اس کو بتایا بھی جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کون سی فصل کہاں ہوگانی چاہیے اور کس طرح ہوگانی چاہیے اور انشاءاللہ لیبز بھی آ رہی ہیں اور بے شمار چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ پوزیٹیوٹی کی طرف آپ کو گیج کر رہی ہیں دیکھیں جس وقت مافیا ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جب مافیا ختم ہو جائے گا اور آپ کی جو انویسمنٹ جو ہیں وہ لیگلائز ہو جائیں گی تو آپ کے پاس جو باہر کے چینل کے لوگ ہیں آسٹریہ سے لے کے آسٹریلیا تک آپ کے پاس وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ابھی ایک ادارہ ہے ہریپور کے اندر بھی بنا اس کے اندر آسٹریہ سے ایک سو ساٹھ لوگوں نے پی ایش ڈیز نے ادھر آنا تھا اور انہی کا ایکسچینج ادھر ہونا تھا یہ پچھلے دور کے اندر اس کا آرڈٹ کروایا جائے اور آرڈٹ ہونے والا ہے میں اس کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں کہ انقریب اس کا آرڈٹ ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ پچھلے دور کے اندر جب یہ سمری پاس کی گئی تھی اور پی ایس ما نے اس کا جاری کیا گیا تھا تو وہ ایک سو ساٹھ جو باہر کے لوگ تھے جو اپلائیڈ سائنسز کے اوپر جنہوں نے کام کرنا تھا اور ہمارے پاس ٹیکنک آپ دیکھیں ڈرپنگ اور ڈرپ انجنرنگ اور یہ ساری چیزوں سے ہماری ذراعت کو کافی زیادہ کامفرٹیبل کرنے کی کوشش کرنے لگیں اور وہ ادارے بھی بنایا جا رہے ہیں اس پچھلے ادارے کو جو بنایا گیا تھا اس کی ورک پروگرس اب مگوائی گئی ہے اور جب وہ مگوائی جائے گی تو پتا چل جائے گوڈ گووننس اور احتساب کا آپس میں کتنا گہرہ تعلق ہے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ they are interconnected and interdependent لیکن اس پر ذرا روشنی لالی گیا it is not only interdependent it is the foundation جو بنیاد ہے یہ پہلی چیز ہے احتساب نہیں تو کچھ بھی نہیں accountability نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ شبر زہدی صاحب نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے وہ ان کی self accountability تھی انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ اگر میں یہ وہ والے کام ہیں جو کہ میں فوری طور پر ٹھیک نہیں کر سکتا اور وہ چلے گئے یہ ان کا بڑا پن کہیں گے آپ نہ کہ ان کو یہ کہیں گے کہ وہ ڈر کے چلے گئے ہاں احتساب کڑا ہونا چاہیے چائنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ ان کے جو ہے وائس پریمیر کے اوپر بھی وہاں پر کیس بنتا ہے صاحبی وہاں رہا اور میں نے آپ اس کا ڈیٹا دیکھا امریکہ ریپ میں سب سے آگئے یا دوسرے یا تیسرے پر آگیا اس کے بعد انڈیا آتا ہے باقی آتا ہے لیکن چائنہ میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پر ایک کیپس بھی ریجسٹرڈ ہو جائے اچھا آپ یہاں دیکھیں کہ وہاں پر کڑا احتساب ہے جتنے لوگ بھی اگر وہاں فور ایک زیمپل آپ جوں سمجھے کہ بلکہ مزے کی بات یہ تھی تو میں نے ایک چائنیز سے پوچھا اور وہاں کے ایک سی پی سی کے گورنمنٹ کے ایک آدمی سے پوچھا تو یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا لیکن قانون کے تحت جو رہتے ہیں وہ احتساب سے بچ نہیں سکتے چاہے وہ پریمیر ہے آپ کرپشن کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں کرپشن کو کم تو کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا اچھا اس کے لیے بھی دیکھیں لیوریج دے دی گئی نا آپ کو کتنی لیوریج دی جائے آپ کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ تی بارگیننگ میں بھی نہیں آتے آپ نے یہ یہ حالات پاکستان نے دیکھے کہ پنکھوں کے اندر کیاش منی جمع تھا آپ نے پلنگ کے نیچے کیاش منی جمع کیا ہوا تھا آپ کے پاس کیسی کیسی ایگزیمپلز ایسی نہیں ہیں کہ جب اچھا اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ حکومت بڑی تیزی سے کیاشلس سوسائیٹی کی طرف آ رہی ہے چائنہ کی سب سے بڑی ایگزیمپل دوں وہ ویچیٹ اور علی پیک کے اوپر چلتے ہیں وہاں کا ریڑی والا بھی آپ کے ساتھ سکین کرتا ہے اور سکین کر کر پیسہ آپ سے لیتا ہے جب ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے تو ہر ٹرانزیکشن بینکنگ چینل سے ہوتی ہے ابھی آپ کارڈ کا سسٹن دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیل ٹیکس میں اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو چار سو پانچ سرپے کی بچت آ رہی ہے لیکن اس سے اب تک صرف گیارہ پرسنڈ لوگ مستفید ہو رہے ہیں جو باقی عوام ہیں مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ جاہل عوام یہ کیسے یوز کرے گی ڈیجیٹائزیشن جی آپ کب ساری عوام موبائل اگر استعمال کر رہی ہے تو ایک آٹو سکین نہیں یوز کرے گی تو یہ کیشلس سوسائٹی بنانی پڑے گی سب کو ریجسٹر کرنا پڑے گا اور یہ کھوئی آسان کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب امین یہ گریجولی بہتری کی طرف چلا جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آئی ٹی سرویسز ہماری جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں اور عالمی منڈی میں ان کی کیا مانگ ہے نوے عرب روپے کی اس ٹائم پر آپ کی ایمپورٹس جو ایکسپورٹس ہوئیں آپ کی ایپس کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی اے آئی ٹیکنالوجی اور روبس ٹیکنالوجی کے اندر بہتری آ رہی ہے اور آپ کی جو اس کے اندر جو سکل فورس ہے اس کی بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اور جو پرادکس بنائی جا رہی ہیں جس طرح سے سپلائی چین سے ریلیٹڈ بنائی جا رہی ہیں بوٹل نیکس کو دور کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ٹریکنگ سسٹم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اور ایون جو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ کتنے کنٹینرز کتنا کچھ لے کے جا رہے ہیں اور کتنے ڈبے درمیان سے چوری ہوتے تھے اس کے ابھی ٹریک ڈیزائن سسٹم بن گئے ہیں اب انڈسٹریل زونز بھی بن گئے ہیں اور سی پیک کے تحت جب ہماری عوام کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ان قریب ان کو پتا چلے گا کہ آپ کو بہت سستی قیمت کے اندر زمینیں دی جا رہی ہیں سیگریگیشن ہو چکی ہے کیمیکل، فوڈ پروسسنگ، ماربل جو اور باقی انڈسٹریل یا کنسٹرکشن ریلیٹیڈ یا وڈ ریلیٹیڈ جو جو پروڈکس آپ نے بنانی ہیں آپ کے مختلف یہ نائن اکنومک زونز ہیں جو گلگت سے شروع ہوتے ہیں پنجاب تک اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ وزٹ کریں اور پتا کریں کہ سی پیک کے اکنومک زونز کتنے ہیں جس کے اوپر ہم آگے آنے والے وقت میں ضرور ڈسکس کریں گے وہ فیصلہ بعد انڈسٹریل زون کو وزٹ تو کیجئے اور چائنیز سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ آٹھ گھنٹے کا مطلب آٹھ گھنٹے ہے جی ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہوگی ہم لوگ کام نہیں کرتے اور ہم جب کام نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہی حوالہ ہنڈی بہت ایزی رہتی ہے ہمیں اٹھنا پڑے گا قصب کمالکن اور قصب کمالکن کے عزیزے جہاں شوی تو کہتے ہیں کہ جی آپ اٹھیں کام کریں محنت کریں اور القاسب و حبیب اللہ ہمیں ہمارے لوگوں کو اور سکسٹی فائب پرسنٹ یوتھ ہے پلیز ویلیز اٹھانے میں کام نہ کریں سمال انٹرپرائز کو بڑھائیں یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے یہ اس گارمنٹ کی ساتھ جو یوتھ ہے وہ جب تک اس چیز کو اور اس مافیا کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اس پروگرام میں ہم نے جائزہ لیا کہ ہماری سمت درست ہے ہم درست سمت میں موف کر رہے ہیں تبدیلی آ رہی ہے سیاسی سماجی اور معاشی روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیں صرف حکومت کا ساتھ دینا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتے رہنا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی